اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس پروفیسر اینج ماملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالی سیکر چینل پجاب گروپ آف کالجز عبدالعقین سے بارٹنی 403 ڈالوجی 506 کیمیسٹری 4 ڈالوجی 6 سمیسٹر کے لیے یہ ٹوپک ہے اکسیجن سائیکل اکسیجن سائیکل سب سے پہلے اکسیجن اکسیجن is a chemical element with a symbol of O and atomic number is 8 mass number 16 tasteless gas has no smell nor color comprises of 22% of the air sports combustion then definition کیا ہو سکتی ہے biogeochemical cycle that describes the movement of oxygen with its three main reservoirs atmosphere biosphere lithosphere definition of oxygen colorless odorless tasteless denser than air poor conductor of heat and electricity what is oxygen cycle oxygen cycle oxygen atom present in earth circulates through a series of intricate processes like nitrogen carbon carbon and water cycle oxygen is a biogeochemical cycle biogeochemical cycle is the movement of matter through the biotic and avoidic spheres of the ecosystem oxygen cycle کو یہاں پر جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے ایٹموسفیرک ایکسیجن ہے یہاں پر اس کو فکس کیا جائے گا ریسپائریشن کے ذریعے جب فکس کیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں ایٹموسفیرک کو ریسپائریشن کے ذریعے فکس کیا گیا ہے اب یہ کچھ میکروبز جو ہیں وہ اکسیجن کو پکڑتے ہیں یہاں پر اور دوسرا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ریسپائریشن ہوتی ہے تو وارٹر بنتا ہے اس میں اکسیجن بن جاتی اور ساتھ میں ریسپائریشن سے کاربنڈا ایکسائیڈ میکروبیل ایکٹیوٹی سے وہ خارج کرتے ہیں اب یہ کاربنڈا ایکسائیڈ جو ہے پلانٹ اسمال کریں گے اور یہاں سے بنائیں گے او ٹو جو کہ پھر ایٹموسفیر میں چلی جائے گی تو فوٹسنسز سے ایٹموسفیرک اکسیجن اب وہ اکسیجن دوبارہ ریسپائریشن کے ذریعے ادھر فکس ہو جائے گی اب اس کے بعد فوٹسنسز سے اس نے دکھایا ہے جو کہ ہم کرتے ہیں اس سے پھر کاربنڈا ایکسائیڈ خارج ہوگی یہ کاربنڈا ایکسائیڈ پلانٹ اسمال کریں گے اس طرح یہ ڈیفرنٹ سورسز ہیں ڈیفرنٹ انٹر میڈیٹس ہیں جو کہ اکسیجن کے سائیکل میں آتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ایکسیجن سائیکل پلانٹ ریلیز اکسیجن انٹو ایٹموسفیر ایز بائی پروڈکٹ آف فوٹسنسز تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اکسیجن جو ہے وہ کون خارج کرتے ہیں پلانٹ بائی پروڈکٹ کے طور پر فوٹسنسز پلانٹ ٹیک ان کاربنڈا ایکسائیڈ اور بارڈر انجوز دیم تو میک پورد دیر فوڈ سیمپلر شکر گلوکوز فوٹسنسز اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ پروسس ہے جس میں انرجی پور کمپاؤنڈز کو کنورٹ کیا جاتا ہے انرجی ریچ کمپاؤنڈ میں کاربنڈ ایکسائیڈ اور وارڈر کی موجودگی میں اور ساتھ میں ہی اکسیجن بائی پروڈکٹ کے طور پر خارج ہوتا ہے پول آف کاربنڈ ایکسائیڈ انجوز دک کاربن ان گلوکوز دی دو ناٹ نید اکسیجن فارس from water plant release oxygen back into the atmosphere other organism use free oxygen for respiration woı diagnose them basic food sensors you know very well water carbonate satellite oxygen release only steps two of oxygen cycle animal taken oxygen during the process of respiration of animal is oxygen ko intake karein ge andesti aneval then break down sugars زیادہ موسیقی 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 کیا ہاں پر جو ہے یہ لائٹ انرجی کو بتایا گیا جو فوٹ سینسز میں اہمان یہ اسمال ہو رہی ہے اب فوٹ سینسز جو ہے وہ کاربن ڈایکسائیٹ کو انٹیک کر رہے اور ساتھ میں اکسیجن کو اٹیک کر رہے تو یہاں سے کاربن ڈایکسائیٹ اٹماسفیر سے فوٹ سینسز کے ذریعے پلانٹ میں آ رہے پلانٹ سے اکسیجن کے صورت میں اب اس اکسیجن کو ریسپائرشن میں انیمال ایسا کر رہے ہیں اب ساتھ ہی وہ جو ہے اس کو توڑنے کے لئے کسے خوراک کو شگر شگر پلانٹس اس کو دے رہے ہیں اب یہ جب توڑتے ہیں تو ساتھ میں کرمنڈ ایک سائٹ اور وارٹر ریلیز ہوتا ہے تو کچھ انیمالز ہیں وہ ڈائریکٹلی وارٹر اور کرمنڈ ایک سائٹ ریلیز کروا دیتے ہیں خوراک کی توڑ پوڑ کر کے اس کے بعد یہ جب وارٹر اور کرمنڈ ایک سائٹ ریلیز ہوتے ہیں ساتھ میں انرجی بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے سیمپل سی ڈائیگرام آپ بنا سکتے ہیں سی واپس تریان ایک سیگن سائٹ ریلیز ہوتی ہیں انیمال سے ان لیز اندھیل پلانٹین فوڈ سینسو اب سکتے ہیں اس کے بعد دوپلانٹس کنٹی بھی ہوتے ہیں خوراک کی ترینز ہوتی ہے انجم کے بعد دوپلانٹس کنٹی بھی ہوتی ہے plant اور فتو سنسے سے اکسیجن سائیکل سٹو ہوتا ہے تو فتو سنسے plants convert energy from the sun water into carbohydrate and oxygen during the day plants convert carbon dioxide into oxygen during night plants convert oxygen into carbon dioxide and maintain their metabolism oxygen in the atmosphere اب اس میں day and night کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ animal breathe in اکسیجن اینڈ برید آؤٹ کاربن ڈائیکسائیڈ ڈیورنگ ڈی ٹائم تو دن کے وقت ہم اکسیجن جو ہے وہ موک کے اندر لے کر جاتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ خارج کرتے ہیں ٹھیک ہے جو رب رات کے ٹائم وہ بتاتا ہے پلانٹس ٹیک این اکسیجن اب یہ اکسیجن کیوں کو ان کرتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ کو آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ تھوڑا سو ایک دوسرے کے انٹاگونیسٹک پروسس ہو جاتا ہے ڈی اور نائٹ میں اکسیجن این ایر ایک پلاٹس یوز کاربن ڈائیکسائیڈ ڈو میک فوڈ کاربن ڈیکسائیڈ کو اسمال کرتے ہوئے وہ فوڈ بنائیں گے اب اس کے بعد ریلیز کریں گے اکسیجن وہ اکسیجن این ایڈیوز کریں گے ڈی کمپوزرز ڈیوز کریں گے سب سربائیشن کریں گے پھر کاربن ڈیکسائیڈ خالج کریں گے وہ ایر میں چھلی جائے گی اور ڈی کمپوزرز بھی جب کاربن ڈیکسائیڈ بنا دیں گے اب اس کے بعد ڈیڈ پلانٹ's کاربنزاسٹورد ڈیڈ ایکپوزیشن ہو گی اسی طرح سے این ایمل ویسٹ ڈیڈ مٹریل ان دونوں کی پلانٹ اور انیمال دونوں کی دیکھم پزیشن سے پھر کاربان دیکھ سائٹ اوپر چلی جائے گی یہاں سے اکسیجن داخل ہو رہی ہے یہاں سے کاربان دیکھ سائٹ ریلیز ہو رہی ہے next how do living organism contribute human and animals breathe in oxygen and breathe out کاربان دیکھ سائٹ through their processes of metabolism sparking in the process of food senses once again linking back to plants contribution to oxygen cycle foot senses oxygen respiration carbon dioxide simple cqc diagram یہاں پر اس نے بتائی ہے جو کہ oxygen cycle کو بتا رہی ہے then phosphorus اور sulfur cycle یہ انشاءاللہ ہم نیکس دسکس کریں thank you اللہ حافظ